انسولین ریزسٹنس دورے حاضر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے لاکھوں لوگ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں اور پتا تب چلتا ہے جب ان کو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بہت ساری علامات اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کو شگر ہو جاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائی بیٹی بلڈ پریشر زیادہ ہونے میں انسولین ریزسٹنس کا کردار ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم میں سوزش کا ہو جانا اور بہت ساری بیماریوں کا ایک بیماری ہوتی ہے خواتین میں جس کی وجہ سے حمل ٹھہرانے میں پرابلم آتی ہے تو یہ ساری بیماریاں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہیں اب یہ انسولین ریزسٹنس ہوتی کیا ہے دیکھیں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے سے ایک گلوکوز بنتا ہے اور وہ گلوکوز خون کے اندر جاتا ہے اور جو ہی گلوکوز خون کے اندر جاتا ہے اب اس گلوکوز کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے لب لبے سے انسولین پیدا ہوتی ہے وہ انسولین خون میں سے گلوکوز کو نکالتی ہے اور خلیوں کے اندر جا کے بیج دیتی ہے خلیے جتنے بھی ہمارے جسم میں ہوتے ہیں ان کے اندر بیج دیتی ہے اور وہ جاتے ہیں دروازے بنے ہوتے ہیں چینلز بنے ہوتے ہیں ان خلیوں کے اندر اور ان چینلز پہ جا کے انسولین لگتی ہے اور کہتی ہے بھائی دروازہ کھلو گلوکوز کو اندر لے کے جاؤ اب انسولین ریزسٹنس میں کیا ہوتا ہے وہ دروازے کھلتے نہیں جب وہ دروازے کھلیں گے نہیں گلوکوز کھلیوں کے اندر نہیں جائے گا ہمارے جسم کے حصوں میں نہیں جائے گا تو وہ گلوکوز خون کے اندر زیادہ ہو جائے گا لیکن ہمارے جسم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچے گا اسی کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کی شگر زیادہ ہو جاتی ہے اسی کی وجہ سے جسم میں سوزش ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریاں انکلوڈنگ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اب یہ انسولین ریزسٹنس ہوتی کس وجہ سے تو انسولین ریزسٹنس کی وجہ کاربو ہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال ہے مطلب ایسی چیزوں کا استعمال جن میں شگر ہوتی ہے گلوکوز زیادہ ہوتی ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں پیکری کی پروڈکٹس ہو گئیں رس بند وغیرہ ہو گئے ایون روٹی چاول ان سب کے اندر کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو مٹاپا ہو جاتا ہے اور مٹاپے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے اب آپ انسولین ریزسٹنس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ انسولین ریزسٹنس کو ختم کر لیں تو آپ کی یہ جتنی بھی بیماریاں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی اور یہ چانسز ہیں کہ آپ کو شگر سے نجات مل جائے آپ کو بلڈ پرشر سے نجات مل جائے آپ کی باڈی میں جسم میں سوزش ہے اس سے نجات مل جائے تو اس کو کم کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں باری باری ان کو دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے اپنی نیند کو پورا کرنا اگر آپ اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں سٹریس بڑھتی ہے اور سٹریس کی وجہ سے انسولین رزیسٹنس ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ اپنی نیند کو پورا کریں ایک سیکٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے سات گھنٹے سونا ہے آٹھ گھنٹے سونا ہے چھے گھنٹے سونا ہے اتنا ٹائم آپ نے سونا ہے اور وہ ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے رات کے وقت اگر نو بجے سوتے ہیں دس بجے سوتے ہیں تو ایک فکس ٹائم ہو اسی ٹائم سویں اور اسی ٹائم اٹھیں سونے سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے نہ ورزش کریں نہ کھانا کھائیں نہ کافی چائے وغیرہ پیئیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا سونا آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے سونے سے پہلے موبائل فون کا استعمال بھی بہت غلط ہے کیونکہ جب آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو موبائل فون کی لائٹ کی وجہ سے ایسے جسم کو لگتا ہے کہ شاید روشنی ہے بھائے اس کی وجہ سے دوسرے نمبر پہ ہے سٹریس جب بھی آپ کا جسم سٹریس میں ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں کچھ ہارمونز کچھ کیمیکلز بنتے ہیں انہیں سٹریس ہارمونز کہتے ہیں اور وہ ہارمونز آپ کے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ کو سٹریس سے بچایا جائے سٹریس کے دوران آپ مضبوط رہیں آپ کا جسم جواب نہ دے جائے لیکن ان سٹریس ہارمونز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے جسم میں کرونک سٹریس ہے بار بار آپ کا جسم سٹریس میں جا رہا ہے اور وہ ہارمونز بہت زیادہ ریلیز ہو رہے ہیں تو ان ہارمونز کی وجہ سے گلوکوز آپ کے جسم میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان ہارمونز کا کام ایک یہ ہے کہ گلوکوز کو کون کے اندر زیادہ کرنا تاکہ آپ کے جسم کو گلوکوز فورن سے ملے اور آپ اس سٹریسپل سیچویشن کو ٹھیک طرح سے ڈیل کریں اب ان سٹریس ہارمونز کی وجہ سے گلوکوز زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے اس لیے اپنے آپ کو سٹریس سے بچائیں سٹریس مینجمنٹ پہ میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی سٹریس کو مینج کیسے کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنی سٹریس کو کم کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں ورزش کرنے سے آپ کے جسم میں آپ کے خلیوں میں نئے دروازے بنتے ہیں گلوکوز کے لیے اور جب نئے دروازے بنیں گے تو گلوکوز آسانی سے خلیوں کے اندر چلا جائے گا اور خون کے اندر کم ہو جائے گا اسے ہی کہتے ہیں کہ انسولین اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنا شروع ہوگی کیونکہ انسولین کا کام کیا ہے وہی گلوکوز کو خلیوں کے اندر بھیجنا اور جب دروازے زیادہ ہوں گے تو گلوکوز آسانی سے خلیوں کے اندر چلا جائے گا تو ہم کہیں گے انسولین رزسٹنس کم ہو گئی ہے اس لیے ورزش بہت ضروری ہے جتنی زیادہ ورزش کریں گے اتنے زیادہ دروازے بنیں گے جتنے زیادہ دروازے بنیں گے خون کے اندر گلوکوز اتنی کم اور خلیوں کے اندر گلوکوز اتنی زیادہ ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اٹ لیسٹ ایک سو پچاس منٹ کی ورزش کرنی چاہیے ہر ہفتے لیکن ایک سو پچاس منٹ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ایک سو پچاس منٹ کر لی اور باقی دن آپ نے بلکل ورزش نہ کی یہ منیمم میں بتا رہا ہوں منیمم آپ کو اتنی کرنی چاہیے زیادہ جتنی مرضی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ موڈریٹ انٹنسٹی ہونی چاہیے مطلب دھوڑ لگائیں سائیکلنگ کریں سویمنگ کریں ایسا نہیں کہ آپ آہستہ آہستہ بس چل رہے ہیں اور وہ آپ کی ورزش ہو گئی ایسا نہیں ہے ایک سو پچاس منٹ موڈریٹ انٹنسٹی کی ایکسرسائز اس میں آپ ویٹ لفٹنگ بھی کر سکتے ہیں کوئی وزن وغیرہ نمبل وغیرہ اٹھائیں کوئی جم وغیرہ لگائیں پانچ میں نمبر پر آپ کی خوراک ہے خوراک کے اندر جتنے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس آپ لیں گے مطلب ایسی چیزیں کھائیں گے جن سے شگر آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے وہ روٹی بھی ہے چاول بھی ہے بیکری پرادکٹس بھی ہیں ایون دودھ وغیرہ کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن کوشش آپ یہ کریں کہ آپ نیچرل کاربو ہائیڈریٹس استعمال کریں جو قدرتی طور پر ہیں جیسے حلوں کے اندر سبزیوں کے اندر جو چکی والا آٹا ہوتا ہے جو گندوم ہوتی ہے اس سے آپ جو حاصل کرتے ہیں وہ نیچرل ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کریں لیکن کم آپ استعمال کریں ہاں جو بازاری آٹا جیسے ہوتا ہے جو بہت کومن ہے لوگ وہی یوز کرتے ہیں اس کو آپ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جو ریفائنڈ پرادکٹس ہیں جو بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر فائبر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ جون ہی آپ کھاتے ہیں گلوکوز فورم سے آپ کا آسمانو پہ جلا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو انسولین ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں ان چیزوں کو کم کر دیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال دیں چھتے نمبر پہ فاسٹنگ ہے اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو بھوکے رہنے کی وجہ سے بھی انسولین ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے دیکھیں جب آپ بھوکے رہیں گے تو کیا ہوگا انسولین تو ریلیز نہیں ہوگی انسولین صرف اس وقت ریلیز ہوتی ہے جب آپ کے خون کے اندر گلوکوز زیادہ ہوتا ہے جب آپ بھوکے ہوں گے انسولین ریلیز نہیں ہوگی کیونکہ گلوکوز نہیں ہے خون کے اندر بلکہ اس کے اپوزٹ کام ہوتا ہے اپوزٹ کیا ہوتا ہے گلوکوز آپ کا جسم خود بنانا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ کا جسم خود گلوکوز کو بنائے گا تو وہ کیسے بنائے گا چربی کو توڑ کے مسلز کو توڑ کے تو اس کی وجہ سے ایک تو آپ کا وزن کم ہوگا اس کی وجہ سے بھی انسلین رزسٹنس ٹھیک ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ جب آپ شگر والی چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کے خون کے اندر شگر زیادہ نہیں ہوگی جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں اور کیا چاہیے اگر ان کے خون کے اندر گلوکوز لیولز ٹھیک رہ رہے ہیں تو اس لیے فاسٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے شگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں گلوکوز لیولز بہت نیچے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے فاسٹنگ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لینے چاہیے ہو سکتا آپ کو دوائیوں کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا پڑ جائے دوز زیادہ کرنی پڑ جائے یا کم کرنی پڑ جائے ساتھ میں نمبر پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے پکانے میں ہانڈی بغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں جن سے انسولین ریزسٹنس کم ہو سکتی ہے ان میں کیا چیزیں ہیں ادرک کا استعمال لسن کا استعمال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پیسے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا زیادہ ان کا استعمال کریں گے تو انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں بھی یہ تھوڑی بہت مددگار ہوں گے اس کے بعد گرین ٹی ہے گرین ٹی کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹس کے طور پر کام کرتے ہیں مطلب آپ کے جسم کے اندر سوزش کو کم کرتے ہیں اور بعض ریسرچز کے مطابق گرین ٹی سے آپ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں تو گرین ٹی کو روزانہ کا معمول بنائیں روزانہ ایک یا دو کپ آپ گرین ٹی کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سپلیمنٹس ہیں جن سے انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے لیکن یہ سپلیمنٹس صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں جن میں واقعی ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے فار اگزامپل بہت سارے لوگوں میں مگنیسیم کی کمی ہوتی ہے اور اگر مگنیسیم کی کمی ہو تو انسولین ریزسٹنس اس بندے میں زیادہ ہوتی ہے تو مگنیسیم کی کمی ہے کسی میں تو وہ مگنیسیم کے سپلیمنٹس لے گا تو اس کے مگنیسیم لیولز پورے ہوں گے اور انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گی اس کو شگر کی مینجمنٹ میں بھی ہیلپ ملے گی کسی طرح ویٹامن سی ہے ویٹامن سی کی کمی کی وجہ سے بھی انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی طرح کا سپلیمنٹ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ بعض سپلیمنٹس آپ کی دوائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں شکریہ